افغانستان کی طالبانی دھرتی سے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے بھارت نے سب سے بڑا ریسکیو آپریشن چلا رکھا ہے کابل سے گلوب ماسٹر ویمان سے 168 لوگوں کو ائر لفٹ کر کے بھارت صبح لے آیا گیا بھارت کی سرزمین پر پہنچتے ہی سب کے چہرے پر مسکان لوٹ آئی بھارت کا شاندار ائر لفٹ آپریشن تالیبانی آتنگ کے بیچ ریسکیو آپریشن کابل سے 168 لوگوں کو لے کر آیا گلوب ماسٹر بھارتی وائیوسینہ کا رو بیلا سی سیونٹین گلوب ماسٹر پلین جب دلی غازی آباد کی سرحد کے قریب ہنڈن وائیوسینک اڈے پر اترا تو اس میں سوار تھی در سے آزاد ہونی کی امیدیں نئی زندگی کے سپنے اور تالیبانی شکنجے سے دور ہونی کی خوشی تالیبانی آتنگ اور در کے محول سے پست ہو رہے کابل سے یہ گلوب ماسٹر 169 لوگوں کو سرکشی طریقے سے سیکڑوں کلومیٹر دلی لے کر آ گیا ان 169 لوگوں میں 107 بھارتیے تھے اب ذرا گلوب ماسٹر سے اترے لوگوں کے چہروں پر نظر دوڑائیے بھارت کی سرزمی پر اترنے کے بعد ان کے چہرے پر نہ کہیں درد تھا اور نہ ہی درد بھارتیے وائیوسینہ نے جوکھم بھرا اور جوشیلہ اے لفٹ آپریشن چھیڑے رکھا ہے ایک کے بعد ایک ویمان کابل سے بھارتیوں کو ہی نہیں وہاں پھنسے سکھوں اور افغانیوں کو لے کر بھی بھارت آ رہے ہیں 168 لوگ ابھی ابھی افغانستان سے ہندوستان لائے گئے ہیں بھارتیے وائیوسینہ کے سی سیونٹین گلوب ماسٹر ائرکرافٹ میں اس سمئے ان کی یہاں پہ جو امیگریشن پروٹکول پروسیجر ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے بہت راحت محسوس ہو رہی ہے ان سب لوگوں کو ہم نے کافی لوگوں سے بات بھی کی اور سب کا کہنا ہے کہ حالات بہت زیادہ گمبھیر بنے ہوئے ہیں اس وقت افغانستان میں تالیبان لوگوں کو ائرپورٹ آنے سے روک رہا ہے خاص کر کے جو افغان لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ پوچھتاچ کی جا رہی ہے اگر وہ افغانستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں ہندوستانی تو آئی ہیں اس جہاز میں اس کے علاوہ افغان سٹیزنز بھی تھے جن میں دو سانسد بھی افغانستان میں اس میں شامل تھے اور بھی بہت سارے افغانی لوگ ہیں اپنے پریواروں کے ساتھ آئے ہیں چھوٹے بچے بھوڑے لوگ سب جو ہیں یہاں پہ لائے گئے تھے آنے والے دنوں میں اس طرح کی اور سوٹیز چلتی رہیں گی ہندن ائرپورٹ پر ویمان سے اترنے کے بعد ان سب لوگوں کو لاؤنج میں لے جائے گیا یہاں ماحول ایک دم جدہ تھا بچے کھیل رہے تھے لوگ چائے کی چسکیاں لے رہے تھے ہر شخص کے چہرے پر سکون تھا جو لوگ کابل سے بچا کر لائے گئے ان میں بڑی تعداد میں مہلائیں تھیں ان کے گود میں بچے تھے کئی دنوں تک تالیبان سے بچتے بچاتے یہ لوگ آخر کابل ائرپورٹ پہنچے اور پھر بھارت لوٹے ذرا ایک افغانی کی زبانی سنیے کیسے افغانستان میں حالات ڈراؤنے ہیں وہ لوگوں نے سیکوریٹی والوں کو جو پہلے ہمارے گورنمنٹ میں کام کرتے تھے ان کو مار دیا ہے کرنیپ کیا ہے کسی کسی بہانے سے ان کو حرس کیا ہے تو ہر آدمی جو ہے منچنلی حرس ہے وہاں پہ ابھی کوئی نارمل فیل نہیں کر رہا ہے جیسے سب لوگ اب نارمل ہے وہاں پہ لائف بلکلی ٹف ہے سب کچھ رکا ہوا ہے کچھ نہیں ہے کچھ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والے آپ کے پاس اچھی گاڑی ہو وہ گاڑی چھین لیتے ہیں انہوں نے اپنے بیری گیٹ لگائے ہیں گاڑی چھین لیتے ہیں گاڑی چھین لیتے ہیں آپ کے ساتھ مطلب آدمی سیکور فیل نہیں کر سکتا آپ پچھے پوزیشن میں باہر نہیں جا سکتے ایک ڈرسہ ہے لوگوں میں افغانستان کی مہیلہ سانسد انارکلی کے چہرے پر بھی اب مسکان ہے لیکن تالیبان کی دہشت ان کی باتوں میں صاف جھلک جاتی ہے وہاں پہ سب مشکل میں عام لوگ یومن رائٹ وومن رائٹ ایکٹیوٹیز اور سب کو پرابلم ہے لیکن ہمارے ریکویسٹ انڈین گوورمنٹ سے یہ ہے وہ جو ہندو اور سیکھ سنگت ابھی تو افغانستان میں ہے وہاں پہ فسی ہوئے ہیں ان کی ضرور ان لوگ مدد چھائیے ہر چہرے پر جان بچ جانے کا سکون ہے اور ہر شخص کی زبان پر بھار سرکار کے لیے لاکھ لاکھ شکر ہے سب کے پاس تالیبان راج کی جراؤنی یادیں بھی ہیں تالیبان کسی کو نہیں جانتے ہیں اور وہ ٹھیک ہے اور لوگ بول لیں جو ہم کسی سے کام نہیں اپنا کام کریں مگرہ پھر بھی دہشتک چلی ہو یہ پریشانی ہے گورمنٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آلات خراب ہے ہر ایک ایمپی سینیٹر وغیرہ وزیر مہین سب کے گھروں میں جاتے ہیں تلاشی کرتے ہیں ان کے گھنس لے جاتے ہیں ان کے گاڑیاں لے جاتے ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں روز دو دو چار چار بار آتے ہیں سب لوگ پریشان ہیں عام لوگ تو بالکل زیادہ پریشان ہیں اچھے ٹیم میں ہماری بھارت کے بہت گندے آلات ہیں وہاں تالبان تھے بہت آلات سائی نہیں تھے ائرپورٹ بار بار آنا پڑھ رہا تھا ابھی بھارت کے کئی اور لوگ کابل اور افغانستان کے دوسرے شہروں میں پھنسے ہیں لیکن جس طریقے سے بھارت سرکار نے آکرامک مہم چھیر رکھی ہے اس کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ ہر بھارتیے محفوظ بھارت لوٹے گا ابھی شیخ بھلا آج تک